اب ہم آپ کو آج کی سب سے بڑی خبر دکھائیں گے اور یہ سب سے بڑی خبر آپ نے ہی ہمیں دی ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے ہم نے سڑکوں پر ٹول ٹیکس کو لے کر سڑکوں کو آپ سب کو ٹول ٹیکس کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے ایک مہم شروع کی تھی اور آپ نے بھی ہمیں دیش کے الگ الگ ٹول پلازاز کے بارے میں چٹھیاں لکھ کر اپنی شکایتیں بھیجی تھی اور دیکھئے آج میرے ہاتھ میں یہ جو آپ چٹھیاں دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ کی چٹھیاں ہیں جو کہ ہزاروں کی سنکھیاں میں آپ کی چٹھیاں ہی ہیں یہ جو آپ بنچ دیکھئے میرے ہاتھ میں یہ سب آپ کے میلز ہیں یہ سب آپ کی چٹھیاں ہیں اور میں نے آپ کو اسی شو میں بتایا تھا کہ ان میں بہت سارے ٹول پلازا کے خلاف ہمارے دیش کے لوگوں نے شکایت کی آپ کے علاقے میں جتنے بھی ٹول پلازہ ہیں لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کے بارے میں لکھا اور کہا کہ ہم بھی پریشان ہیں ہم بھی پریشان ہیں سڑکیں اچھی نہیں ہیں ہم سے ٹول پلازہ میں ٹول وصولہ جا رہا ہے جبکہ سڑک کی قیمت پہلے سے ہی نکل چکی ہے بہت ساری باتیں ہم نے ان سب کو بہت دھیان سے پڑھا ایک تو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں کوئی چٹھی لکھتے ہیں کوئی میل لکھتے ہیں ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم آپ کی بات کو بہت دھیان سے سنتے ہیں بہت دھیان سے دیکھتے ہیں دھیان سے پڑھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ آپ کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے اور جب ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارے دیش میں لوگ اس ٹول پلازہ سے بہت پریشان ہیں تو ہم نے یہ مہین شروع کی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جب ہمیں بتایا تو ہمارے پاس بھی جانکاری نکالنے کا کیا طریقہ ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان ٹول پلازاز کے بارے میں آر ٹی آئی لکھ کر سرکاروں سے اس کے بارے میں جانکاری لیں گے تو ہم نے آر ٹی آئی کا سہرہ لیا رائٹ ٹو انفرمیشن کا سہرہ لیا اور آج آپ کو بتاتے ہو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ان میں سے ایک آر ٹی آئی کا جواب آج ہمیں مل گیا ہے اور اس آر ٹی آئی کی کوپی میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں اور اس آر ٹی آئی کا جو جواب آیا ہے اسی میں اپنے آپ میں ایک بہت حیران کر دینے والی خبر چھپی ہوئی ہے اور یہی ہماری سفلتا ہے تو یہ تو سارے میں نے آپ کو چٹھیاں دکھائیں یہ ہوا کیسے دیکھئے ہمارے ایک درشک ہیں مہندر کماری آدب جیپور سے انہوں نے ہمیں چٹھی لکھی اور انہوں نے ہمیں ایک خاص ٹول پلازا کے بارے میں بتایا جو راجستان میں منوہرپور کا ٹول پلازا ہے جو ڈلی سے جیپور ہائیوے پر آتا ہے این ایچ ایٹ جس کو کہتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ٹول پلازا ہے اس پر بہت لمبے سمیں سے لگاتار ٹول وصولہ جا رہا ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی قیمت وصولی جا چکی ہے لیکن اس کے باوجود ٹول بند نہیں ہو رہا تو یہ جو آٹی آئی آج میں لے کر آیا ہوں یہ نیشنل ہائیوے نمبر فورٹی ایٹ کے اس سیکشن کا ہے جو گروگرام سے کوٹ پتلی اور جیپور جاتا ہے گروگرام کو کوٹ پتلی اور جیپور سے جوڑتا ہے اور اس نیشنل ہائیوے پر تین ٹول پلازا پڑتے ہیں ان میں سے ایک ہے شاہ جاپور دوسرا ہے منوہرپور اور تیسرا ہے دولتپور دیکھئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا پوچھا تھا ہم نے یہ پوچھا تھا کہ این ایچ ایٹ کا نرماند راجستان میں گروگرام کوٹ پتلی جیپور تک کب ہوا اور ٹول ٹیکس کب سے لاغو کیا گیا یہ ہم نے پوچھا تھا اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ اس ٹول پلازا پر تین چار دو ہزار نو یعنی دو ہزار نو سے اس پر ٹول وصولہ جا رہا ہے ایسا انہوں نے کہا پھر ہم نے پوچھا اس سڑک کے نرماند پر آئی کل لاغت اور اس میں کوئی سرکاری حصہ کل لاغت کیا تھی تو انہوں نے بتایا کہ کل لاغت ہے ایک ہزار آٹھ سو چھانوے کروڑ روپے اٹھارہ سو چھانوے کروڑ اگر آپ پورا ایک راؤن فگر لیں تو مان لیجے انیس سو کروڑ روپے اس سڑک کو بنانے کی لاغت آئی ہے پھر ہم نے یہ پوچھا کہ اب تک اس سڑک پر سرکار کتنا ٹول ٹیکس وصول چکی ہے ان کی قیمت تو ہے انیس سو کروڑ تو آپ نے دیکھا ہوگا بھئی انیس سو کروڑ لاغت آگئی اس میں آپ ان کا پروفٹ بھی جوڑ لیجے کتنا پروفٹ آپ جوڑیے گا انیس سو کروڑ کی لاغت کے بعد پاس سو کروڑ ایک ہزار کروڑ اگر ایک ہزار کروڑ کا پروفٹ بھی آپ جوڑ لیں گے تو یہ ہوتا ہے انتیس سو کروڑ لیکن اس ٹول پلازا سے کتنا پیسہ بھی تک وصولہ گیا ہے دو ہزار نو سے لے کر اب تک دیکھئے آٹھ ہزار تین سو انانچاس کروڑ آٹھ ہزار تین سو انانچاس کروڑ ٹول کلیکشن دو ہزار تیس تک یہاں سے ہو چکا ہے جبکہ لاغت ہے لگ بھگ انیس سو کروڑ کی تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ وصولی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں گروگرام کو جیپور سے جوڑنے والے ایسے چار ہائیوے بن سکتے ہیں اور اتنی وصولی کے بعد بھی یہ ٹول ٹیکس ابھی بند نہیں ہوا ہے آج بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پہلے ٹول ٹیکس دینا پڑے گا جبکہ آٹھ ہزار تین سو کروڑ روپے وصول کیا جا چکا ہے ورس دو ہزار تیس اور چوبیس میں اس نیشنل ہائیوے سے پانچ سو ایک کروڑ روپے کا ٹول ٹیکس عام لوگوں سے وصولہ گیا اور اب میں آپ کو اس بڑی آٹی آئی کی جو میں نے آپ کو آپ نے دیکھا یہ آٹی آئی کی کوپی آپ دیکھ چکے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آپ کی سکرین پر بھی اس آٹی آئی کی کوپی دکھا سکتا ہوں آپ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے یہ آٹی آئی کی کوپی جس نیشنل ہائیوے کے لیے سرکار نے لوگوں سے آٹھ ہزار تین سو اننچاس کروڑ روپے کا ٹول ٹیکس وصولہ اب آپ اس نیشنل ہائیوے کی تصویریں بھی دیکھ لیجئے جہاں ڈیوائیڈر ٹوٹے پڑے ہیں سڑک کے کنارے گندگی پڑی ہوئی ہے اور کچھ جگہوں پر سڑکوں پر گڑھے بھی ہیں یعنی اتنا پیسہ دینے کے بعد آٹھ ہزار تین سو کروڑ روپے ہم نے دے دیئے اس کے بعد بھی سڑکوں کی کیا کوالٹی ہمیں مل رہی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے انیس سو کروڑ روپے لگائے ہیں اور آٹھ ہزار تین سو کروڑ روپے جنتہ سے اب تک لے چکے ہیں ہماری جو درشک ہیں جنہوں نے ہمیں چٹھی لکھی تھی مہندر کمار یادو مہندر کمار یادو جیسے بہت سارے درشک ہیں جنہوں نے ہمیں چٹھیاں لکھی اور ان کی چٹھی ملنے کے بعد ہم نے سرکاروں کو آٹی آئی لکھ کر الگ الگ ٹول پرازاز کے بارے میں جانکاری مانگی ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی بار لوگ ویوسطہ سے ترست ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنی آواز اٹھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا لیکن جب انہیں کوئی مادہم مل جاتا ہے تو وہ اپنی آواز کھل کر اٹھاتے ہیں اور ہماری اس مہم کے ذریعے ہزاروں لوگوں نے یہی کیا اور ہمیں جو چٹھیاں ملیں اس سے اب یہ مہم ایک بہت بڑا روپ لے چکی ہے یہ تو ہمیں ایک آٹی آئی کا جواب ابھی ملا ہے جس میں ایک آٹی آئی میں ہی ساری کی ساری پول کھل گئی ہے ابھی بہت ساری آٹی آئی اس کا جواب آنا باقی ہے دیش کے الگ الگ سرکوں کے بارے میں الگ الگ ٹول پرازا کے بارے میں تو آپ دیکھتے رہیے گا کہ یہ مہم کیسے رنگ لاتی ہے اور صحیح جانکاری آپ تک مہنچے گی